موسیقی ہفتہ 7 ستمبر سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ موسیقی بلوچ ہیومن رائٹس کانسل اور بلوچ وائس اسوسییشن کا جینوہ میں ہیومن رائٹس کانسل کی بیالیسویں سیشن کی موقع پر مختلف پروگراموں کی تفصیل اور شیڈولز کا اعلان بلوچستان حادثے چھ افراد جام بہک چار زخمی ایک لاش برامت بلوچستان میں قبائلی جنگوں کو ہوا دینا وسائل کی لوٹ کسوٹ کو تقویت دینے کی سازش ہے بی ان پی جب تک جمہوری نظام نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے عثمان کاکر پشاور کارخانو بازار میں بھم دھماکہ متعدد افراد زخمی سری لنکا کی سینئر کھلاڑیوں کا پاکستان میں گرکٹ کھیلنے سے دوبارہ انکار افغانستان پکتیا سے چھ سحافی اقواہ افغان صدر کا دور امریکہ ملتوی بہارت کا چاند پر بیجے جانے والا خلائی مشن چندریان ٹو کا رابطہ منکتا غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ دو فلسطینی حلاق چھاسٹھ زخمی ایران کی ضبط شدہ بحری جہاز کی شامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا انکشاف سودان کے وزیراعظم کا اپنے اٹھارہ رکنے کا بینہ کا اعلان امریکہ اور جنوبی کوریا میں سمندری توفان درجن و حلاق اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ ہیومن رائٹس کانسل جینیوہ میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل یو این ایچ آر سی کی بیالیسویں سیشن کے دوران بلوچستان کے لوگوں کو درپیر ثقافتی سماجی اور انسانی حقوق کے مسائل پر آگاہی فراہم کرنے کی غرص سے مختلف پروگراموں کا انکاد کرنے جا رہی ہے بی ایچ آر سی کی جانب سے جاری کردہ پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے شیڈیل کے مطابق دس ستمبر کو جینیوہ میں بلوچستان میں انسانی بہران سے متعلق ایک بریفنگ ہوگی جس میں مختلف ممالک کی سفارتی عملہ اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کو بلوچستان میں انسانی حقوقی خوفناک صورتحال سے آگائی دی جائے گی گیارہ ستمبر کو دوپیر دو بجے سے چار بجے تک بی ایچ آر سی ٹینٹ بروکن چیئر جینیوہ میں سیمینار بہ انوان بلوچستان میں ریاستی سرپرستی میں مذہبی شدت پسندی کا فروغ علاقائی اور بین الاقوامی استراب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ریاست پاکستان کی جانب سے بلوچستان کو مذہبی شدت پسندی کی جانب دھکیلنے کی علاقائی اور بین الاقوامی سیکویورٹی پر ہونے والے اثرات پر بحث کیا جائے گا بارہ ستمبر کو دوپیر دو بجے سے چار بجے تک بی ایچ آر سی ٹینٹ بروکن چیئر جینیوہ میں ایک کانفرنس بانوان ستر سالہ محکومی بلوچستان میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا معاملہ کے انوان سے منعقد ہوگی جو پاکستان میں بلوچستان کے عوام کو درپیش انسانی حقوق کے مسائل کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالے گی تیرہ ستمبر کو بروکن چیئر پر دوپیر بارہ بجے سے دو بجے تک بلوچستان میں جاری پاکستانی ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچ نسل کشی اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے اختیار کردہ خاموشی پر احتجاجی مظاہرے کے ذریعے بی ایچ آر سی اپنی تشویش کا اظہار کرے گی اس کے علاوہ بی ایچ آر سی کے نمائندگان یو این ایچ آر سی کی سیشن کے دوران آئیٹم چار اور آئیٹم تین پر ہونے والے یو این ایچ آر سی کی میٹنگ میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل کو بلوچستان میں انسانی حقوقی بہران کے حوالے سے کانسل کو اپنی تشویش سے آگاہ کریں گے بلوچ وائس ایسوسیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق یو این او کی بیالیسویں سیشن میں بلوچ وائس ایسوسیشن کی طرف سے سترہ اور اٹھارہ ستمبر کو دو مختلف ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ لاپتہ افراد کے بارے میں اقوام متحدہ کو آگا کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان اور چینہ اشتراکیت میں بننے والی سی پیک اور اس پروجیکٹ کے زمن میں بلوچ بلوچستان اور بلوچ عوام پر سی پیک کے منفی اثرات کے موضوع پر اٹھارہ تاریخ کو ایک مبائسہ بھی ہوگا جس میں مختلف انسانی حقوق کے عراقین سمیت معاشی مائرین بھی شرکت کریں گے اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے آئٹم نمبر چار چھے اور نو میں انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف انٹرو وینشنز بھی پیش کیے جائیں گے بلوچستان کے علاقے استہ محمد سے درخ سے ایک لٹکی ہوئی لاش برامد ہوئی ہے مقامی لوگوں کے مطابق گوٹ نور محمد جمالی کے رہائشی امتیاز کی لاش درخت پر لٹکی ہوئی ملی ہے جو چند دن پہلے اپنے گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے مکران کوسٹل ہائی وی پر ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں چھے افراد جامبہک اور چار افراد زخمے ہوئے ہیں ٹریفک حادثے بوزی ٹاپ کے قریب پیش آیا ہے جہاں شہہ زور گاڑی الٹ گئی ہے زخمیوں کو کنڈ ملیر کے بی ایچ یو میں منتقل کیا گیا ہے جیکباباد سے حاجی شہر جانے والی ایک مسافر بس بجلی کے مین ٹرانیشن لائن سے ٹکرا گئی ہے بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کے باعث مسافر بس میں آگ لگ گئی ہے جس سے بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے تاہم مسافر محفوظ رہے ہیں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان اور مال مویشی جل گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنماؤں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت صوبے میں امان و امان برقرار رکھنے اور عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام بے یار و مددگار ہیں اور ظلم و ستم قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں جس کی واضح ثبوت سترہ اگست کی رات کو زہری کے علاقے میں بلوچستان قومی تحریک کے سرکردہ رہنمہ اور بی ایم پی کے بانی ساتھی نواب امان اللہ خان زہری کا ساتھیوں سمیت بہیمانہ قتل ہے اور آج تک ایف آئی ایر میں درج ملزمان کی ادم گرفتاری اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ حکمران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان کے سیاسی قومی سماجی اور معاشی گمبیر مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سوبے میں مذہبی منافرت، فرقہ واریت، لسانی تضادات اور قبائلی جگڑوں کو ہوا دے کر اپنے آمرانہ لوٹ قصود پر مبنی کرپشن اور دیگر ناروہ پالسیوں کو تقویت دینا چاہتے ہیں بی ایم پی رہنمہ ان نے بلوچستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوبے میں جاری قتل و غارت گری سیاسی رہنمہ اور کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ، مذہبی منافرت، دہشتگردی، فرقہ واریت کے خلاف بی ایم پی کے زیر احتمام 22 ستمبر بروز اتوار دو بجے ہاکی گراؤنڈ زرغون روڈ کوئٹا میں منقضہ احتجاجی جلسہ عام میں بھرپور انداز میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دے کہ یہاں کی عوام سوبے میں مزید دلخراش ثانیات برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی پشتونخواں ملی عوامی پارٹی کے سوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکر نے کہا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتے وقت اور حالات کا تقاضی یہی ہے کہ جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جب تک داخلہ اور خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی ملکی معاملات بہتر نہیں ہو سکتے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس وقت ملک میں ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے جو کبھی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتے ملک کو بہرانوں سے نکالنے کا واحد حل یہاں سیاسی جماعتوں کو چھوڑنا ہوگا کہ وہ ملکی معاملات کو بہتر انداز میں حل کر سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات یہ ان قوتوں کی پیدا کردہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے بالا دستی کے لیے ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا کہ وہ کبھی بھی جمہوری نظام کو پسند نہیں کرتے خیبر پختنخواہ کے دار الحکومت پشاور کے مشہور اور مسروف علاقہ کارخان و بازار میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کارخان و بازار کی سڑک کے کنارے ہوا ہے دھماکہ کے باعث وہاں موجود کئی افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیمون نے زخمی افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا ہے دھماکہ کے باعث جانی نقصان کا خدشہ ہے سری لنکن ونڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان دیموت کرونا رتنے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان لیسٹ ملنگا اور سابق کپتان اینجلو میتھیوز نے پاکستان میں روامہ کے اختتام سے شروع ہونے والی سیریز میں کھیلنے سے انکار کیا ہے سری لنکا کے وزیر کھیل ہیرن فرنینڈو نے بی بی سی سنھالا کو تصدیق کی ہے کہ کچھ کھلاڑیوں نے ان کے اہل خانہ کی طرف سے اٹھائے گئے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کھیلنے سے انکار کیا ہے افغانستان کے صوبے پکتیا کے ظلہ زرمت سے چھ سحافیوں کو مسلح افراد نے اغوا کیا ہے سحافیوں کو اس وقت اغوا کیا گیا ہے جب وہ ایک ورکشاپ کے لیے جا رہے تھے پکتیا سے صوبے کاؤنسل کے ممبر فضل الرحمان نے چھ سحافیوں کی اغوا کی تصدیق کر دی ہے دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ چھ سحافیوں کو مشکوک افراد کے شبے میں گرفتار کیا ہے اور انہیں جلد رہا کریں گے افغانستان کے صدر اب اشرف غنی نے اپنا امریکہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے انہوں نے آئندہ ہفتے طالبان اور امریکہ کے درمیان متوقع امن معایدے پر گفتگو کے لیے واشنگٹن جاننا تھا خبر رسائے ادارے ای پی کے مطابق افغان صدر کا دورہ امریکہ ملتوی ہونے کی اطلاع ایک عالی عہدے دار نے دی ہے یہ پیشرفت جمعہ کو ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے خصوصی علچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد غیر متوقع طور پر طالبان سے دوبارہ گفتگو کے لیے اچانک قطر واپس آئے ہیں ای پی کے مطابق افغانستان کے صدر کو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرہ سے دور رکھا گیا ہے واضح رہے افغان حکومت نے افغان طالبان اور امریکہ امن معایدے پر خدشات کا اظہار کیا تھا بھارت کے خلائی ادارے اسرو نے کہا ہے کہ اس کا چاند کی جانب جانے والا اپنے مشن چندریان ٹو سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے یہ رابطہ اس وقت منقطع ہوا ہے جب چندریان ٹو کچھ ہی دیر کے بعد چاند کی سطح پر اترنے والا تھا خلائی تحقیق کے مرکز کے چیرمن نے کہا ہے کہ رابطہ منقطع ہونے سے اس قومی منصوبے کو دھچ کر لگا ہے جو چاند کے جنوبی کتبی علاقے میں اترنے کے لیے بنایا گیا تھا تاہم خلائی ادارے کے سائنسدان اس سلسلے میں تحقیقات کر رہے ہیں اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں جمعہ کی شام ایک احتجاجی ریلی کی شرکہ پر فائرنگ اور اندادند آنسو گیز کی شیئلنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو فلسطینی حلاق اور دسیوں زخمی ہو گئے ہیں خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ میں مظاہرین پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ایک سترہ سالہ اور ایک چودہ سالہ فلسطینی نوجوان حلاق اور چھیا سٹھ زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے 38 برائرہ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے ایک خلائی ٹیکنالوجی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور مغربی قوتوں کے درمیان تنازع کا سبب بننے والی ایران کا تیل بردار جہاز آدریان دریہ ون شام کے پانیوں میں دیکھا گیا ہے خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق ماکسر نامی کمپنی نے اس زمن میں سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی ہے جس میں ایرانی آئل ٹینکر کو شام کے تارتوس بندرگاہ کے قریب دیکھا گیا ہے بحری جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق ڈائٹا کے مطابق ٹینکر نے اپنے ٹرانسپانڈر بند کر دیئے تھے سودان کی وزیراعظم عبداللہ حمدوک نے اٹھارہ وزراء پر مشتمل اپنی نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے عبداللہ حمدوک نے جمعیرات کو ایک نیوز کانفرنس میں اپنی اس اٹھارہ رکنی کابینہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بعد میں دو مزید وزراء نامزد کریں گے یہ اپریل میں سابق صدر عمر حسن البشیر کی معذولی کے بعد ملک میں پہلی بازابطہ حکومت ہے بریعظم امریکہ میں سمندری توفانڈوریان سے بہاماس میں ہلاک افراد کی تعداد تین تالیس تک جا پہنچی ہے بہاماس میں تباہی کے بعد کیٹگری ون کی شدت والے توفانڈوریان نے امریکی ساحلی علاقے شمالی کیرولینہ میں تباہی مچائی ہے اور اب اس کا رخ کینیڈا کی جانب ہے دوسری طرف جنوبی کوریا میں تیز آندھی اور ہوا کے توفان سے ایک خاتن کے ہلاکت ہوئی ہے جبکہ ستاون ہزار سے زائد گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازت ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی